وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقیں نہ بناو فرقیں نہ بناو نوجوانوں میں آج یہ بہت بڑا فتنہ ہے خاص طور سے دعات کے بیچ میں دائیوں کے بیچ میں ایک اللہ کے جھنڈے کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں ایک اللہ کے کلمیں کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں ایک اللہ کی بات کو لوگوں تک پھیلانے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہر جماعت دوسری جماعت کو گمراہ کہتی ہے ہر ٹوڑی دوسرے ٹوڑی کو فاسق و فاجر کہتی ہے اس کو گمراہ اور دین سے باہر کہتی ہے اس کو بدعاتی فاسق و فاجر بتاتی ہے تعاون کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ایک سٹیج پر بیٹنے کے لئے تیار نہیں ہیں ایک ساتھ گفتگو کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ایک دوسرے کے ٹانگیں کھیچتے ہیں اس سے یہ بات واضح طور پر پتا چلتی ہے کہ اخلاص نہیں ہے ہم یہ کام اللہ کے لئے نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے لئے کر رہے ہیں اگر اللہ کے لئے کر رہے ہوتے تو ایک دوسرے کا تعاون کرتے صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھیں دینی بھائیو آپس میں اجتہادی بنیادوں پر اگر ان کے درمیان اختلاف بھی ہوا تو بھی وہ ایک دوسرے کے لئے جان نشاور کرنے کے لئے تیار تھے اور زندگی کے کسی مرحلے پر انہیں اختلاف کو پسند نہیں کیا موسیقی